جامی صاحب بڑا دلے سیدہ ہے جامی صاحب کہنے کے شاہ صاحب مناظرہ کے پانسی علی تختے کے دنوں پر جمعہ لے اب انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کے سالانہ جلوس میں آپ کے ساتھ ہوں گا انہوں نے کہا مناظرہ کیا چیز ہے ہر میدان میں آپ کے ساتھ علامہ عبدالعفور صاحب ہزاروی کے پوتے ہیں ڈاکٹر آصف صاحب میں نے کہا میں تو میدان میں کھڑا ہوں میں تو آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہوں لیکن جو بھی آیا دیکھنا ہوتا کیا مجھے اس بات کی کوئی پروانی کے کون کہاں پڑا ہوا ہے یہ سب بندے میرے دیکھے ہوئے میں جانتا ہوں کیا کیا پڑے ہوئے تو میں تو پیچھے ہٹنے کا نہیں ہوں لیکن کیا آپ اس مناظرے میں میرے ساتھ بیٹھیں گے ڈاکٹر آصف صاحب نے کہا شاہ صاحب مناظرہ کیا بحث ہے ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہے میں خواجہ عبدالفور صاحب ہزاری رہن تلال کب ہوتا ہوں مر جاؤں پیچھے نہیں اٹھوں گا آپ پریشان نہ ہوں آپ اپنی دنائی کو ذہن سے نکال دیں میں آپ کے ساتھ یہ برکات احمد صاحب کے ساتھ بارے میں مجھے نہیں بتا تھا یہ میرے ساتھی ہیں یہ اس اپنے باپ کی غیرت ورثے میں ہوئی ہے انہیں خود بازو نکال کے کہا جناب میدان میں ساتھ ہوں گا جتنی مرتبہ پاکستان جائیں گے ہر مرتبہ آپ کے ساتھ جائیں گے یہاں بھی جتنی مرتبہ کسی اکھاڑے مترنگ ہر میدان میں ساتھ ہوں گا تو مولانا تجوید الدین صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو میدان میں کھڑے رہ سکنے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کے جو سرسر بزرگوار ہیں مولانا مقصود احمد صاحب قادری وہ دیاتہ دربار کے وہ خطیب رہے ہیں لیکن پہلے میں نے میدان کو عزبایا ہوا نہیں ہے پتہ نہیں میدان میں کیا ہونے والا ہے یہ تو آج ان سے پوچھا جا سکے گا کہ وہ میدان گرب ہو رہا ہے تو آپ کی طبیعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو آج یہ ستھو تشریف لاتے ہیں اور یہ سب ہو رہے ہیں آپ کے بہت حال ہماری تو یہ پوزیشن ہے رہا جی کہ حضرت امام حسین بالکل تنہارہ کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں امام حسین بیچ میں سے گزرے جا گئے ہیں امام حسین کے حوصلے کی داد لیجئے کوئی آ کر آپ پر حملہ حبر ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی تبریر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم جو ہیں ان کے تسمے ان کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اس پر تیس آدمیوں کے انہوں نے شادت میں یقی ہے جس وقت نقشہ موقع بارداد بنتا ہے نا تو اس وقت جرب کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے جس وقت تیس آدمی اس پر گواہ گدرے کہ حضرت قاسم جو حضرت امام حسین کے ساب زادے تھے وہ دشمر پر حملہ آور ہوئے تو تیس آدمی اس بات کے گواہ تھے کہ ان کے نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اب وہ اگر مارنے کے لیے آتے تو تیس آدمی تسمے کے ٹوٹنے کے گواہت نہ ہوتے معلومات دشمنوں کی سبوں میں حسن کا بیٹا جا کودا انہوں نے کہا میدان میں نکلو میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ میرا پیچھا کرو میں موت تک تمہارا پیچھا کرو تو بلیو دیکھے گی امام حسین نے بھی للکار قصد کہا وہ بزرک کہتے نصب کوئی چیز نہیں نصب چیز کوئی نہیں تو بدلنے کی ہیں یہ ہو اگر سمجھائیے نہیں یہ نصب چیز کوئی نہیں تو بدلنے کی ہیں یہ ہو کوئی چیز ہوگی تو اسی لیے بدلتے ہو خلافت کا پہلا فیصلہ جو ہوا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے علم کی بنیاد پر ہوا ہے مالی وسائل کی بنیاد پر ہوا ہے سیاسی سٹیٹس کی بنیاد پر ہوا ہے ان کا سب سے پہلے تو قریش جو ہے یہ نصب کا نام ہے یہ علم اور قصب کا نام نہیں ہے تو جو مسلمان ہے اور کم از کم سنی ہے اس کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ جو پہلی گریجویشن تھی حضرت مقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تقوی نہیں تھا وہ پریزگاری نہیں تھی وہ ایجوکیشن نہیں تھی وہ دینی سروسیز نہیں تھی پہلے ان کا مسئلہ تھا نصب نصب میں جب پار ہوئے تو بعد میں واقعی کوالٹیز جو ہیں وہ کنسیڈ کی گئی اس لیے امام حسین نے کہا دشمن دیکھ رہا ہے کہ امام حسین کے چہرے پر اس وقت کوئی تازی چمک آئی آلِ دل کا کہنا ہے پسند وگینے کی تھنڈی تھنڈی ہوا سرکار کی آمد کا احساس ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا قلیہ چٹک رہی ہے فضا میں باہر ہے قلیہ چٹک رہی ہے فضا میں باہر ہے امام حسین اسے انتظار میں تھے آج مجھے کوئی سپورٹ ملے تو میں آگے بڑھوں میری رگوں میں حسین کا خون ہے میری ماں حسین کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ فاطمہ سکرہ وہ میری دادی ہے حسین کی بیٹی ہے میری رگوں میں حسین کا خون ہے میں اس انتظار میں نہیں ہوں کہ کوئی میرا ساتھ دے گا جنہوں نے میرا ساتھ دیئے شکر گزار ہوں مشکل وقت میں رکای شاہ صاحب گھبرائیں نہیں قدمے در میں سنے جہتے نام لے چکا ہوں لیکن میرے اس کا انتظار نہیں کیا زائد شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ سلام پر رکے اس بات آل سنت کے آپ دوسرے مذہب بھی اس کے جوڑک آدمی آدم نہیں ہے آپ نے چند بیانات ہیں انتوں نے ٹی وی پر سنے نا وہ جتنے ظہور لگا کے انہوں نے کافی زمانے سے گوھروں کے دھندے تیار کے تھے دھو چھوٹے گیروں میں دھل گئے کے نہیں صفایہ ہو آیا کافی دوستوں نے میں تو ٹی وی دیکھنے والا بندہ نہیں ہوں لیکن ہمیں یہاں کا مہنہ سٹینج کا جو پتا ہے پچھلے بیس سال میں جو مار کٹائی ہم کرتے رہے ہیں وہ سب دوستوں میں ایک تازہ سندگی ہے اب ان کے مقابلے میں ان کی اتنی ایکسرسائز ہو گئی ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑا رہنا یہ ماں کے لالوں کا کام ہے دس منٹ جو کھڑا ہوئی ہے ابھی شاہ صاحب کا بیان ہونے والا ہے تو اس طرح یہ جتے لوگوں نے شور مچائے یوں کر دیں گے ہم یہاں کر دیں گے مناظرین یہ تیاریاں ہوں لگی ہے یہ برمنگ میں جی کٹھویا تو آنے شاہ صاحب نے مناظر نہ کرسے سنگی امید و سنگی بسم اللہ برمنگوں کرسوں کیتا کرسوں آجی سبان اللہ آقا تو سنگی کہا سرفان چٹکوائے سر چاہی دی ہے آقا بے سٹا ہلکیاں مارے چٹکوائے سرہ جڑی اللہ کرسی پھر جناب آلہ حضرت نے اہل لکھیا ہے شاہ صاحب نے اہل لکھیا ہے جب آلہ حضرت نے مسلک کے مخالفت کر رہا ہے وہ سننی نہیں یہ تیاری ہوگی پھر کانفرنس بنانے ہاں یہ دستان بھی آلہ حضرت رحمت اللہ رہ جہاں مسلک نہیں امایت نہ کر رہا ہے انہیں نے طریقے کار پر نہ چلے وہ سننی نہیں تقریب میں کی تھی تو میں کہے تڑی تڑی بسمیں نہیں لائی تشنے ہو آلہ حضرت نے راکیا پھر جب بسمہ لائے اس وجہ نماز ارامیں کہ خذاب سیاد جو یہ پڑی ہیں جو موڑو جتنے تولہ امام رکھے سارے دالی ہیں کی بسمیں لانے ہیں پشنے ہیں تو موڑو نہ خواہ جات گولوی رحمت اللہ لکھیا ہے جائز ہے لانے ہیں اپنی تحقیق کا جناب جو خواہ جات گولوی کا ایک جملہ ہے وہ سارے پورے کسے کو گھیرتا ہے خواجہ گولوی رحمت نے کوئی پوچھا یہ وسم اللہ نا لہال اکرام انہاں کہا لالیاں وستہ لہال اکرامیوں وستہ رہاں اللہم عبدالدین اینی کیوں تو دلکاری تھے نا تو پوری تفصیلات اور جناب ہو جائے آخرین سے بھی اصلا کان فرنس بنانا لگے ہیں آلہ دلتین بسر لکنے خلا اللہ داڑی ہیں پر بس میں اسے لان تو انہیں نہیں جناہی چمک دار میٹل نہ تاتھا نہ بھنیا چاہے نہ اے لائیت نماز پڑھانی رام ہے جس پڑھائی ہے وہ نماز نہیں ہوئی وہ پچھلیاں موڑو تو اگلیاں چھوڑو یہ پتھانی ربان ہے پچھلیاں موڑو تو اگلیاں چھوڑو انہیں اگلو انہیں پچھا نہ پڑھو اون جناب ہو جنہی کان فرنس پیار ہے ایزی انہوں نے وہ رینڈ دے یرو پڑھ دے کھل لیں پہ انہوں نے رینڈ دے ہوئے لائیلپور نے علاقے صلح گنگ نے ایک نائی گیاد ایک موچی دیا دوئی سید بنی گئے جلے وہ آپ پہ کوئی انہوں نے چھڑا شڑا ہویا نا خلاف کرو اللہ کے منظورات جلدی پاکستان بھی آنے والا جا جا ترسان کو نتیار ترسان کھڑیا نا اکیہ دیا سارے کے نا پاہر کرسے رہے دیشانہ ماتے ہیں ایک اللہ انہوں نے کہتا کیا ترسان جا جا جمعے نہیں ہوتا تو سائے ساتھ رس جاتا ہے جلہ انہوں نے کہا ترسان کی ترسان لیاں چاہید دس رہو نا تو سمجھ رہا ہے وضوست نجا کرنا ہے ترسان کی چاہت نہیں ہے میں اس ساتھ رس ہوں لئے لوگ اوکھا واقت بانتا ہے میں مدد وست جانا ہوں تو پھر میں اس بارے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں آپ تجربت دین سے تشریف لاتے ہیں اور چھے منٹ میں اپنا خطوات پر شروع خصوصا على سید الرسل والانبیاء وعلى آله واسحابه الذین هم نجوم الہتداء اولیاء امته وعلماء ملته واہل سنته الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا را عنا صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسول نبی علمین کریم شب کے بندہ بیٹھتے ہیں جی اہلِ ظاہر کی مجلس میں یہ تو اہلِ دل کی مجلس ہے سامنے ہو یا پیچھے چھپنا محال ہے میں تو بتقاضہِ عدب کہ یہاں پر اصل میں سٹیج پر کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ سے کم تر ہو ہر ایک مجھ سے بڑھ کر بزرگی میں علم میں تقوی میں میں بتقاضہِ عدب بیٹھا ہوا تھا پیچھے اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں بھی ہوں گے آپ کی نظر میں ہوں گے مولانا برکات صاحب کی بلافرما رہے تھے کہ سب ہور ہیں میں یہ بڑے عدر شرز کروں گا ہور جو تھا نا جی وہ پہلے حسینی نہیں تھا بعد میں بنا تھا ہم الحمدللہ پیدائشی حسینی ہیں ماں نے گھٹی میں ہمیں یہ محبت اور مبدت سکھائی اور پلائی ہے دعا کی اعتماد سے کہہ دعا کیجئے اللہ حشر تک ہمیں یہ نصیب فرمائے رکھے آیاء مبارکہ حضرت مولانا حافظ فضل احمد صاحب نے قبلانے پڑھی اور اس وقت کیونکہ یہ ایک تازہ ترین واقعہ ہے اس حوالے سے ضرورت بھی ہے کہ اس مسئلے پر اپنا عقیدہ بیان کیا جائے اور اپنے نوجوان بھائیوں کو اپنی نئی نشلوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ عظمتِ رسول ناموسِ رسول اس کی کیا اہمیت کیا ہے آج قانون کی بات بھی ہوتی ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف ایک بات ارز کروں گا لیکن ضمنن یہ بات ذہن میں رہے قرآنِ مجید نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے جگہ جگہ یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا یا ایوہ الذین آمنو اجتنگو کثیرا من الظن یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو کتنے احکام کی آیات ہیں لیکن سب سے پہلا یا ایوہ الذین آمنو یہی ہے لَا تَقُولُوا رَائِنَا پورے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنو سے شروع ہونے والی آیات تو بہت ہیں لیکن سب سے پہلا یا ایوہ الذین آمنو لَا تَقُولُوا رَائِنَا کے ساتھ آیا پہلا حکم جو ایمان والوں کو دیا گیا اور حدیث جبریل ہمارے ہاں بہت مشہور ہے جبریل ایمین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اکرس میں حاضر ہو کر انہیں نے کچھ سوال کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب قائم ہوگی حضور علیہ السلام تو وصلانو اس کے جوابات عطا فرمائے پھر جبریل ایمین لوٹ گئے جب چلے گئے تو بعد میں سرکار نے بتایا اب اس حدیث چونکہ میں اس پر بتفصیل تو گفتگو کا وقت نہیں آئے اشارہ کر رہا ہوں سرکار نے بعد میں ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے یقیناً وہ پورا دین ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے عقیدے کا بذکر ہے عمل کا بذکر ہے تذکیہ باطن کا بذکر ہے صحاستہ میں وہ روایت موجود ہے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن ایک حصہ اس روایت کا جو صرف مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جب جبریل ایمین حاضر ہوئے نا باقی روایات میں تو ایسے ہی ہے یہ حلیہ بیان ہوا پھر وہ آئے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ زانو سرکار کے زانووں سے ملا لیے وضا یدہو الافہ خیزائی ہے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ انہوں نے سرکار کے گھٹنوں پر زانووں پر رکھ دیے یہاں تک ہے لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جبریل ایمین دروازے پر جب پہنچے نا تو اجازت طلب کی حضور اجازت ہے قریب آجاؤں اجازت ملی ایک قدم آگے رکھا پھر اجازت لی حضور اجازت ہے اجازت ملی تو دوسرا قدم آگے رکھا پھر اجازت لی تو تیسرا قدم ایک ایک قدم اجازت لے کر آئے اور جب سوال و جواب مکمل ہو گئے نا تو پشت پھیری نہیں سرکار کی طرف سے روخ موڑا نہیں الٹے پاؤں ایک ایک قدم اجازت لے کر پیچھے رکھتے ہوئے چلے گئے جب چلے گئے تو سرکار نے کیا فرمایا جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے میں کہتا ہوں دین کو صرف سوالوں جوابوں تو محدود نہ رکھو اور جبریل کی آنیاں جانیاں بھی تو دیکھو نا سوال تو جبریل نے بعد میں کیا تھا دروازہ مسجد پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنا اور ایک ایک قدم سرکار کی اجازت کے ساتھ اٹھانا اور زانوں کو تہ کر کے حالتِ نماز کی طرح سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا اور جیسے ہمارے ہاں سرائی کی سلام کرتے ہیں نا تو گھٹنوں کو چھوٹے ہیں اس اعتبار کے ساتھ سرکار کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ایمان کی بات بعد میں ہے اسلام کی بات بعد میں ہے احسان کی بات بعد میں ہے سب سے پہلے جبریل نے دین یہ سکھایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا عدب کیسے کرنا ہے سرکار کی بارگاہ کی تعظیم کیسے کرنی ہے اور یہاں پر آج قانون کی باتیں ہوتی ہیں ابو الہب نے کیا کیا تھا یہ ایک انگلی اٹھائی تھی سرکار کی بارگاہ میں احانت کی نیت سے تب بلک یا محمد لہذا جمعاتنا تُو نے اس لئے ہمیں یہاں پر جمع کیا جب سرکار نے آغاز تبلیغ کیا تو ایک انگلی اٹھائی قرآن نازل ہوا تبت یدا ابو الہب ترے دونوں آتھ ٹوٹ جائیں انگلی ایک اٹھائی تھی جواب کیا آیا تیرے دونوں آتھوں میں دس انگلیاں ہوتی ہیں مولا قانون تُو نے ہمیں یہ عطا کیا کان کا بدلہ کان ہے ناک کا بدلہ ناک ہے آنک کا بدلہ آنک ہے انگلی کا بدلہ تو انگلی ہونا چاہیے تھا نا ان آقبتم فآقبوا بمثل ما اوقبتم بی اللہ کہتا تم جب کسی سے بدلہ لینے لگو نا تو خیال رکھنا جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اتنا ہی بدلہ ہونا چاہیے وَلَا اِن سَبَرْتُمْ اور اگر سبر کر جاؤ لَهُوَ خَيْرُ لِسَّابِرِنْ تو بہت اچھی بات ہے وَلَا ہمیں قانون یہ سکھایا کہ کان کا بدلہ کان ہے آنک کا بدلہ آنک ہے تو انگلی کا بدلہ انگلی ہونا چاہیے نا آج خود اپنے قانون کی دھجیاں بکھیرتا ہے خود ہی اپنے قائدیں توڑتا ہے انگلی ایک اٹھی تھی جواباً فرمایا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں مولا اس کا سبب کیا ہے تو میں یہی تو تمہیں سکھانا چاہتا ہوں قانون تمہارے لیے ہے جب محبوب کے ناموس کی بات آتی ہے تو قانون نہیں دیکھے جاتے پھر قانون نہیں دیکھے جاتے پھر اپنی حمت اور استعداد کی مطابق جواب دینا یہی مومن کا فرض ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہی جذبہ ایمانی عطا فرما سید پیر زائد حسین شاہ صاحب آفتاب ححمد دلیل آفتاب تشریب لاتے ہیں اور اپنے بیان زیشان سے بیس منٹ پر اپنے قطبے کو مکمل فرماتے ہیں لارے پدمیر لارے رسال لارے حیل علی حضور محقق اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزب عنکم ارج ساب اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی الامین القریب ونحن والا ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت مدوسلام پیش کریں اصلاہ دو عمر کو غیر بارگاہ میں حضراتہ دو عمر کی ہاں رسول اللہ اصلاہ دو عمر کی خبیب اللہ وعلا عالک وعصحamin یا رحمت اللہ عالمین حضرات اگرامی بحمد ایتالہ ہی ہم احفل میں پہنچے علماء اگرام کے تشریف لانے سے پہلے حضرت نے کافی دیر تک ہمیں اپنے فیوز و برکات سے موجود فرمایا اور بالخصوص اس عنوان کی آپ نے لب کشائی فرمائی اس کی نقاب کشائی کیے جو ہمارے اصلاف بزرگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و سنہ اشعار میں کرتے ہیں جن بزرگوں نے عقائد اسلامیہ کو اشعار کے روپ میں پیش کیا اس کا سباب اور وجہ کیا ہے جو حضرات پہلے تشریف لائے جنہوں نے سنا انہوں نے لطف اٹھایا جو پیچھے رہ گئے وہ محروم ہو گئے میں جب یہاں آیا تو خیال یہ تھا کہ چونکہ ملاد پاک کی آمد ہے ہر طرف سرکار کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں سرکار کا ذکر کیا جا رہے ہیں کہیں سرکار کی ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں کہیں حضور کے علم غیب کے تذکرے ہو رہے ہیں کہیں حضور کے اختیار پر گفتگو کی جا رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف و کمالات کو محافل میں مجالس میں مساجد میں حتیٰ کہ ٹی وی پر بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ غیر محقق قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں عقادِ اعلی سنت کی طرح وہ باتیں منصوب کی جاتی ہیں کہ جن کا دور کا بھی تعلق عقادِ اعلی سنت سے نہیں ہے تو ایسا معاملہ ہو تو پھر اے جائے کم ہوندہ ہے جب یہاں پہنچا تو جنابِ محترم صاحب زادہ والا جا سید مذر حسین شاہ صاحب گلانی مددہ زلو الالی آپ نے سیدنا حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خیرادِ عقیدت پیش گیا تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا چلو چونکہ حضور سیدنا حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا یومِ وصال اکثر تواریخ کے لحاظ سے پانچ ربیل اول شریف ہے اور بعض نے سفر کے انتہا پر بھی لکھا ہے بہرحال وہ سفر کے مہینے میں ہو یا ملادِ پاک کے مہینے میں ہو اگلی گیاروی سے پہلے ہے تو اس لئے مناسب میں نے خیال کیا کہ آپ ہی کی بارگاہ میں خیرادی عقیدت پیش کرو پہلی بات یہ ہے کلامِ پاک میں خصوصیت کے ساتھ جو چار تنے پاک کو سرکار کے باعث تو یہ ساری فضیلتیں ہیں نا اصل اس کی وجہ تو سرکار ہی کی ذات ہے اہلِ بیت کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ سرکار کے گھر والے صحابہ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ سرکار کے ساتھی ہیں امتِ مسلمہ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ سرکار کے غلام ہیں ہماری ہر نسبت ہر فضیلت ہر درجہ یہ سرکار کا مرہونِ منت ہے تو وہ جن پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادرِ تطہیر کو ڈالا ان پانچ میں سے پانچ میں حضرت امامِ حسن مجتبہ ہیں جن کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالا کے لیے لے کر جاتے ہیں ان پانچ نفوسِ قدسیہ میں پانچ میں حضرتِ امامِ حسن مجتبہ ہیں پھر جن کی مبدت کو پوری امت پر فرضِ عین کیا ہے اہلِ بیتِ اطار کی محبت جیسے کہ حضور سیدی آلہ حضرت امامِ احمد رضا فاضلِ بھرِلوی قدس حصر رول عزیز نے لکھا ہے کہ اہلِ بیتِ اطار کی محبت یہ ضروریاتِ اہلِ سنت سے نہیں ہے بلکہ ضروریاتِ ایمان میں سے ہے اور شاہ عبدالعزیز صلی اللہ علیہ نے جہاں آپ سے پوچھا گیا کہ مروان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ مروان علیہ لانت اس پہ لانت بھیجنا اس کو برا بلا کہنا یہ اہلِ بیتِ اطار کی محبت کا تقاضی ہے اور محبتِ اہلِ بیتِ ضروریاتِ سنت سے نہیں ہے کہ حضور نے فرما ان سے محبت کرو صرف یہ ضروریاتِ ایمان میں سے ایمان کا حصہ ہے جن کی محبت کو خداوندِ قدوس نے نصِ قطی کے اندر قرآن کے اندر پوری امت پر فرض کیا جن کے اسمائے گرامی سرکار نے خود بتائے کہ وہ کون ہیں جن کی مبدت تم پر فرض کی گئی ہے ان پانچ میں پانچویں حضرت امام حسن مجتبہ ہیں یہ تو قرآن کی بات ہے پھر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادیس کی روشنی میں حضرت امام حسن مجتبہ کو نوازا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو نوازا کہیں ایک ساتھ دونوں کا ذکر کیا کہیں آپ نے صرف حضرت امام حسن مجتبہ کا ذکر فرمایا کہیں آپ نے صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سید عبدالکریم شہرستانی کتاب الملال ونحل اس کے اندر آپ اشائرہ کے عقائد بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن عشری اشائرہ کے عقائد کیا ہے پہلے خلافت کے عنوان پر بات کرتے ہیں الاماماتو تثبتو بالاختیار دون نصے فرماتے ہیں کہ جو امامت کا ثبوت ہے وہ لوگوں کی سیلیکشن سے ہے اختیار سے ہے نص پر اس کی بنیاد نہیں پہلی خلافت پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کی بنیاد خلیفہ اول کی تاجین پر ہے سیدنا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ خلافت کی بنیاد حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ ان کی شورہ کے فیصلے پر بیس کرتی ہے پھر حضور مولا کائنات کا دور آتا ہے آپ کی خلافت بھی اختیار سے ہے مسلمانوں نے آپ کو اختیار کیا حضرت امام حسن مجتبا کی ذات وہ ہے کہ جن کی خلافت نص سے ثابت ہے سرکار کی نص موجود ہے حضور نے فرما کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ تو دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کرائے گا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں عامت الناس میں کہ ہر فرد کو یہ حیثیت حاصل ہے دو افراد کے درمیان سولوں کی بات نہیں دو قبیلوں کے درمیان سولوں کی بات نہیں دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کی بات ہے کیا آدمی جس کے پاس کوئی منصب نہ ہو کیا وہ دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کر سکتا ہے یہ سرکار نے بتایا کہ میرا بیٹا یہ بھی خلیفہ ہوگا خلیفہ راشد اور خلفہ راشدین میں امتیاد حاصل ہے سیدنا حضرت امام حسن مجتبہ کو کہ سرکار نے ان کی سعادت کا بھی اعلان کیا اور ان کی خلافت کا بھی اعلان کیا اور پھر اکثر بیٹا ہمارے ہیں ڈنڈی ماری جاتی ہے یہ چار خلیفہ پر بات ختم کر دی جاتی ہے اکثر بیٹا ہمارے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں چار کے نمبر سے سوال یہ ہے کہ چار کا عدد ما بس اختلاف نہیں ہے چار کا عدد ما بس اختلاف نہیں ہے وہ تو ہر دیکھیں موجود ہیں ما بس اختلاف بحیعت قضائیہ تحقیق کے جواب میں حق چار یار کہنا مبس یہ خیر الادہ عنوان ہے بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات حضرت امام حسن مجتبہ کو خلفاء کی فیرستے خارج کیے ہوئے ہیں اور بات جنہوں نے لکھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن مجتبہ کی خلافت یہ تتمہ خلافت حضور مولا کائنات تھا یہ تکملہ حضور مولا کائنات کی خلافت کا تھا اچھا مروان اگر آٹھ مہینے عمارت کرے تو وہ کسی کا تکملہ نہیں ہے معاویہ بن جزید چالیس دن حکومت کرے تو امارا کی فیرستے شمار ہو کسی کا تکملہ کسی کا وہ تتمہ نہیں ہے یہ دیر دیر مہینے کی مطلب امارتیں بادشاہییں کرنے والے ان کا نام تو شمار ہو امام حسن مجتبہ جنہیں سات مہینے آپ نے سر کے اوپر خلافت راستہ کا تاج پینا اور سرکار کی سنن شریعت کی روح کے مطابق نظام عدل کو چلایا تک کیا وہ کسی کا تتمہ تھا بات اصل میں یہ ہے کہ سرکار نے فرما حدیث سکلین حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت راستہ ہوگی اس کے بعد ملوکیت ہوگی کئی الفاظ کے ساتھ مجھے وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیس سال کا فرمایا کہ تیس سال خلافت راستہ ہوگی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبہ جس دن کو آپ نے حکومت چھوڑی اس دن تیس سال پورے ہوتے تھے اور حضرت امام حسن مجتبہ جب آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے حکومت کیوں چھوڑی آپ نے فرمایا نہ بدلی کی بنیاد پر نہ ڈر کی بنیاد پر نہ عدم وسائل کی بنیاد پر ہزاروں کا لشکر میرے پاس تھا میں علی کا بیٹا ہوں یہاں ڈر کی بات کہاں سے آئی فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے چھوڑی کہ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو اتنا جمع غفیر آ رہا ہے ادھر سے بھی مسلمان آ رہے ہیں جب آپس میں لڑیں گے تو نقصان کس کا ہوگا مسلمانوں کا نقصان ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت کرسی کی قربانی سے بندہ مومن کا مسلمانوں کا خون بچ سکتا ہے تو میں یہ قربانی کروں گا اور ایک اور بات آپ کو ارز کرتا ہوں سرکار کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ انی ترق تو فیق مستقل ہیں تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت آل و بیتی سید محمود علی فسی تفسیر علمانی میں لکھتے ہیں اس بات پاری جمع ہے کہ یہاں سے مراد اہلِ بیت سے مراد نہ اہلِ بہتِ سباب مراد ہیں نہ اہلِ بیتِ نصب مراد ہیں نہ اہلِ بیتِ خدمت مراد ہیں اس سے صرف وہی مراد ہیں جن پر حضور نے چہدہ ڈالی تھی حضور نے فرمایا نا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اور اپنی اطرت آگے فرمائے آل و بیتی اس اہلِ بیت سے مراد نہ اہلِ بیتِ سباب ہیں نہ اہلِ بیتِ نصب ہیں نہ اہلِ بیعتِ خدمت ہیں اس سے مراد صرف اہلِ بیعتِ بلادت ہے اب جب یہاں لفظِ اہلِ بیعت سے مراد یہ ہیں یہ انوانی پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ میں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اس سلسلے میں پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام ریکارڈ کر کے اس کو انٹرنیٹ پر لگائیں گے بڑے بڑے حوالہ جات ہم نے جمع کیے پیچھے حضرت نے ٹی وی پر جو نکاہوں میں کسوم کا معاملہ نہیں تھا بحمدِ اطلاع آپ نے اتنے مدلل اتنے واضح دلائل اقا فرمائے کہ جس کی وجہ سے بحمدِ اطلاع خاموشی چھا گئی ہے اگرچہ آپ نے فرمایا کہ مزید کو بولا نا آہ تو پھر مزید ابھی بہت کچھ ارکھا پیچھے اس دن میں آہ وہ ڈشنری دیکھ رہا تھا لفظِ فرصہ فیرِ سی اس کا معنی کیا ہے اس کے معنی دیکھتے ہو میں نے یہ لسان العرب ابن منظور اس کو دیکھا تاج الحروض کو دیکھا انہائیہ کو دیکھا اور لغات الحدیث کو دیکھا لغات الحدیث علامہ وحید و زمان کی وہ فرماتے ہیں کہ فرصہ اس پوزیشن میں کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کچھ خوراک کھاتا ہے نا تو خوراک برامد ہونے سے پہلے جو پیٹ میں موجود ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فرص کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ لفظ کا ترجمہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ امی قدسون سلام اللہ علیہ آپ جب کوفے میں جاتی ہیں تو وہاں آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو حال فرص تم آیا کبا دین تم نے کس کے جگر کو ٹکڑے کیا ہے اور آگے پھر وعد بیان کرتے ہیں کہ تم نے کبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسین کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ تم نے یہ سرکار کا جگر کا ٹکڑے کی یہ ہیں یہ کس وقت کوفے میں واقع شہادت کے بعد ابن منظور نے یہ حدیث کی یہی ترجمہ کیا واقعہ لکھا ہے تالج تادل روس نے یہی لکھا ہے اس کے علاوہ انہایہ اس کے اندر علاوہ میزی نے یہ انہایہ نے بھی یہ اس کے بن سنب کو انہایہ جناب علاوہ میزی ہیں یہ ابن عصیر ہیں اصل میں یہ تین بھائی ہیں ناگی ایک ابن عصیر کامل والے ہیں اور اسدل غابہ والے ہیں اور ایک ابن عصیر جو ہے نا انہایہ والے اور جامع اصول الحدیث والے ہیں یہ دو کتابیں ایک فقی ہے نا یہ دونوں کتابیں اس عنوان پر ہیں نہایہ کے اندر بھی یہ ہے کہ احادیث مشکلہ کا ترجمہ جا وہاں جب انہوں نے الفرسہ کا ترجمہ کیا وہاں بھی بالکل یہ روایت نکل دی علامہ وحید الزمانے بھی یہ روایت نکل دی جتنی لوگتیں سب نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ ام قلصوم سلام اللہ علیہ کربلا کے بعد کوفے میں آپ نے یہ خطبہ دیا یہ الفاظ ادا فرمائے وہ حیات تھی جس عم قلصوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے وہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے مثال فرما چکی ہے سب کا اتفاق ہے برحال یہ بات ایک الادہ ہے حضرت امام حسن مشتبہ آپ نے قوم کا خون بچانے کے لیے اقتدار چھوڑ دیا حکومت چھوڑ دیا ایک بات دوسری بات آپ یہ جانتے تھے کہ خلافت راشدہ تیس سال ہے حضور کا فرمایا ہوا غلط ہو نہیں سکتا جب مجھے خلافت راشدہ کا تعد ملا ہے تو ملک کیوں بنوں جب خلیفہ راشد ہوں تو بادشاہ کیوں بنوں فرماتے ہیں بادشاہی بادشاہوں کو سلامت ہو ہم تو خلفہ راشدین میں سے ہیں میرے سرکار نے جو لیمٹ بتائی تھی وہ پوری ہو گئے ایک بات یہ ہمارے ایک تصور ہے بیعت کا آپ جب کسی بزرگ کے پاس بیعت طریقت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس بزرگ کو ہر لیاسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں کسی بزرگ کے پاس آپ بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں تقویٰ میں ورہ میں پریزگاری میں ہر لحاظ سے یہ مجھ سے بہتر ہیں بہتر سمجھ کر بیعت کرتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ بیعت کا جو تصور ہے وہ پیری مریدی کا ہے ہمارے ہاں جو بیعت کا تصور ہے وہ کیا ہے پیری مریدی کا ہے مرید اس پیر کی بیعت ہوتا ہے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اپنے سے افضل سمجھتا ہے اپنے سے عالی سمجھتا ہے لیکن کیا ووٹ میں بھی یہ میار ہوتا ہے آپ یہ جس کو ووٹ دینے جاتے ہیں کیا اس کو ہر لحاظ سے اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ ووٹ کا میار اور ہے وہ جو لگوی وہ جو تاریخوں میں بیعت ہے وہ لوٹ والی بیعت ہے وہ پیری مریدی والی بیعت نہیں وہاں یہ ضروری نہیں کہ بیعت کرنے والا جس کی بیعت کرتا ہے اس کو افضل بھی سمجھتا ہو یہ ضروری نہیں ہے چلو جب آپ پیروں کے پاس بیعت کرنے جاتے ہیں تو بیعت کے شرائط پیر تیہ کرتے ہیں یا مرید جب کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ بیعت کرتے ہیں تو پیر کہتے ہیں کہ برخوردار یہ وعدہ کرو آج کے بعد تم پابندی کسی ساتھ نماز پڑھو گے جماعت نصیب ہوتا باجماعت پڑھو گے رمضان کے روزے رکھو گے خدا مال دے تو سکات بھی دو گے صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرو گے یہ وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں پولو گے خیانت نہیں کرو گے غیبت نہیں کرو گے کم تو تولنا کم ناپنا نہیں کرو گے لوگوں کو گالیے نہیں دو گے یہ ساری باتیں بد عقیدہ لوگوں کے پاس تم نہیں بیٹھو گے ان سے پرہیز کرو گے تو یہ شرائط کون پیش کرتا ہے پیر پیش کرتا ہے مرید پیش کرتا ہے پیر پیش کرتا ہے جب حضرت امام حسن مجتمع مدائن سے ہگے بڑھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفید کاغذ بھیجا نیچے سائن کر کے مور لگا کر جو شرائط آپ طے کریں مجھے منضوع نے آپ نے بارہ شرائط طے کی بارہ شرائط لکھے جس میں سرے فرست یہ تھا کہ آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق اور خلفائے مہدی اور خلفائے صالحین کے کیونکہ اس کے اندر لفظ جو ہے خلفائے صالحین خلفائے صالحین کی اتباع اور پیروی کریں گے آگے اور بہت ساری شرائط ہیں جب آپ نے وہ شرائط لکھ کر دیئے اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط کو تسلیم کیا آپ نے حکومت ان کے حوالے کر دی میں آپ سے پوچھتا ہوں بیعت کس نے لی اور کس نے کرائی بیعت لینے والے امام حسن تھے بیعت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حکومت ان کے سپرد کی یہ کہنا کہ اگر ان کو آپ نے آپ سے افضل نہ سمجھتے تو بیعت کیوں کرتے میاں یہ پیری مریدی کی بیعت نہیں یہ کوئی چیز کسی کے سپرد کرنے کی ہے اور سپرد کرنے کی وجہ کیا تھی مسلمانوں کے خون کو بچانا تھا واضح اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ تاریخ کا حضور مولا کائنات حضرت علی کررم اللہ وجہہ کریم آپ کے دور خلافت میں ایک کمرے کے اندر دو بی بیوں نے بچے کو جنم دیا بچوں کو آپ کو گوائی شوائے تو تھے نہیں آپ نے پوری تحقیقی کوئی بھی آپ نے دعوے سے تسبردار ہونے کے لیے تیار نہیں آپ یہ ذہا نہ دیکھئے حضور مولا کائنات کی آپ نے فرمایا میرے پاس سپارے ایک طریقہ ہے کہ بچے کو دوٹ اکڑے کرتا ہوں آدھا ایک کو دے دیتا ہوں آدھا دوسری کو تلوار منگائی ان سے پوچھا اب تمہاری مردی یہ بتاؤ کہ اس کو ایسے دو ایسے کیا جائے یا ایسے کیا جائے جس کا بچہ تھا وہ کہنے لگی سرکار میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے غلط کہا تھا یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ سچ کہتی ہے اسی کا بچہ اس کو دے دو سوچنے لگی بچے کا دعویٰ کروں گی تو بچہ نہیں رہے گا بچہ قربان کروں گی کم از کم زندہ تو رہے گا امام حسن مجتبا فرماتے ہیں اگر میں رائی کروں گا تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور اگر اپنا اقتدار دے دوں گا کم از کم اسلام تو سالم رہے گا مسلمانوں کا خون تو بچہ رہے گا اسی پر اقتدار دے دیں مجتبا فرماتے ہیں مرتبستان اسلام ہے تو بس کری ہے کہتا وہ تو ہو آیا ہے بلکہ اوپر ہو گیا ہے وقت عرضی ہے جو حضرت شاہ صاحب قبلہ نے آیتیں تطہیر پر گفتگو کی ہے ویسے اگر انہوں نے نجھ شڑی ہوتی تو شاید میں اس بارے پر گفتگو نہ کرتا لیکن مسلمانوں کو سامنے ایک کنفیوئنس ہی پیدا کر دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سے مراد ازواج متحرات ہیں حسن حسین کو خاتون جنت کو عیدر قرار کو بیچ میں شامل کیا گیا یہ بڑا حتک آمیز قسم کا بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اولیت حاصل تھی اور یہ تابع ہو کر کے ان میں سے کسی کو بھی سرکار نے سیدہ نہیں کہا علی کو سید العرب کہا جنابِ سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ نہاں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ انتا سید العرب انہوں نے کہا انہا سید ولد عادم علی سید العرب میں سارے اولاد عادم کا سردار ہوں اور ایک مقام پر فورا ہے کہ انہا سید العالمین میں عالمین کا سید ہوں علی سمام عربوں کا سردار ہے کہ پوری دنیا سے عرب عرب سردار ہیں اور عربوں کا علی سردار ہے حسنو حسین کو کہا سیدہ شبابِ اعلی الجنہ خاتون نے جنت کو فرمایا جنت کے اندر سرداری ہونا اس کے معنی ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مائیں بھی ہوں گی بیویاں بھی ہوں گی اولادیں بھی ہوں گی وہاں تو بھی ہوگی میری باقی بیٹیاں بھی ہوگی اجیے کہ جو ساری جنت کے عورتوں کی سردار ہے وہ تو ہے نوئے مردانہ میں سب کا سردار میں ہوں گا اور نوئے نسوانی میں سب کی سردار تو ہوگی تو یہ ان کے لئے حتق کا کلمہ کہ ان کو شامل کیا گیا لیکن عوارضات کیا پیش کرتے ہیں یعنی فنِ تفسیر کے لئے علامہ کرام توجہ فرمائیں اب میں تھک گیا ہوں کوئی ایسے ذوق کی بات کو کر نہیں سکھوں گا لیکن تحقیقی طور پر اس بات کو سمجھنے کا آپ کو موقع فرام کرتے ہیں کہ آیت آئیوئی ہے اوپر سے چلی آ رہی ہے ازواجِ متحرات کا ذکر ہے اور یہ آیتِ تطہیر میں پیچھے سارے سیگے مونس کے جلے آ رہے ہیں مونس کے سیگے ہیں یہ مذکر کہیں یہ جو مذکر مخاطبین کا سیگا ہے اس میں اکثریت مردوں کی ہونی چاہیے اکلیت عورتوں کی ہونی چاہیے کیونکہ کلیل کو کثیر کے تابع مانا جاتا ہے اور جو قرآن مجید کا مزاجِ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ احکام عام بیان کیے ہیں عورت کا الگ ذکر نہیں کیا وہاں تو عورت مرد کے تابع ہوتی ہے چیلنج کرتا ہوں پوری دوئے زمین کے دانشوروں کو ایک آیت ایسی نکال کے دیں جس میں مرد تابع ہوں اور عورتِ رانما ہوں اگر اس سے مراد عورتیں ہوں اور اول آدِ رسول اور حضور الاسلام کی ذات تابع ہو یہ قرآن مجید کے مزاجِ بیان کے خلاف ہے عورت تو مرد کے تابع ہو سکتی ہے لیکن مرد عورت کے تابع ہرگز نہیں ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ دو وسائل سے کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ قرآن و مجید کے اندرونی شہادت ہو قرآن یہ کہہ دے کہ اس سے مراد حضور کی ازواجِ متحرات ہیں دوسرا یہ کہ حدیث کی زبان کہہ دے کہ اس سے مراد حضور کی ازواجِ متحرات ہیں پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ یہ سیاق و سباق سیاق و سباق بلا شبہ ایک بڑی زور والی چیز ہے جو اس بات کا فیصلہ کر دی بات کن کے مطلقے چلی آ رہی ہے حضور کی ازواجِ متحرات حضور کی بیویاں مبارک جو ہماری ماں ہیں ان کا ذکر پیچھے سے چنا رہا آگے بھی جا رہا ہے یہ درمیان میں جو ذکر آیا ہے یہ پھر انہی کے بارے میں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں اگر انہی کے بارے میں تھا تو وہ مونس تھی ان کے اکیلے مونس کے طور پر سیگھے آ رہے تھے مونس کے سیگھے یہاں ہوتے یہاں مذکر کے سیگھے معلومہ اسلوب کلام بدلا ہے اسلوب کلام تب بدلتا ہے جب معنی بدلے جب معنی کو بدلنا مراد ہوتا ہے تو اسلوب کلام بدلا کرتا ہے پیچھے سے بیان اور ڈگر پر چلا آ رہا ہے یہاں سے اس کا مراد بدلی ہے مراد بدلے تو تعبیر بدلا کرتی ہے تعبیر کے بدلنے کا مقصد مراد کا بدلنا ہے ایک بات دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ جو نظم کلام ہے قرآن مجید کے جو الفاظ کی ترتیب ہے پیچھے سے جدر آ رہی ہے آگے جدر جا رہی ہے یہ درمیان کے ٹکڑے کو اس کے تعبیر کرنا پڑے گا ہم اس پر چند شوایط پیش کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال موجود ہے کہ پیچھے سے ایک عبارت اور کے مطلق چلی آئے درمیان میں کسی اور کے مطلق ہو اور پھر اسی پہلے کے مطلق ہو جائے جو اسلوب بیان کا عذر ہے وہ باستہ ہے اللہ کری دوئے درمیان کا چھوٹا سا ٹکڑا چھوڑ کے آگے پھر اسی ڈگر پر گفتگو ہو رہی ہے کہتے ہیں نظم کلام کے خلاف ہے یہ تھوڑا سا ٹکڑا جو اس نظم کے خلاف ہے اس کو بھی اس کے تابع کرنا چاہیے یہ ایک من مانی بات ہے میں ابھی قرآن مجید سے اس کے شوایط پیش کرتا ہوں قرآن مجید کہتا ہے جس وقت کہ بلکیس کے پاس لیٹر گیا جراب سلیمان علیہ السلام کا اس نے اپنے درباری عمراء اور بزراء سے اپنی پوری کیبنٹ کو بلا کے مشورہ کیا تو اس نے کہا اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا عَيْزَتَ عَالِهَا اَذِلَّهَا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کہ جیس وقت بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اس شہر کو تباہو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت بند لوگوں کو خاکس سیاہ پر بٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کلام ہے بلکیس کا آگے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے یہ آگے پروردکار کا کلام ہے یہ بلکیس کا کلام نہیں ہے وہ کہتے اِنِّي مُرْسَلَةٌ اِلَيْهِم بِحَدِيَّةٍ پھر ہی اسی کا کلام ہے کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں کہ میں ایک ہدیہ بھیج کے ان کی سائیکولوجی کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ وہ کس مزاج کے لوگیں کیا برطاو کرنا چاہیں گے پیچھے بھی بلکیس کا کلام ہے آگے بھی بلکیس کا کلام ہے اور درمیان میں پروردکار کا اپنا کلام ہے وہ بلکیس کا کلام نہیں ہے ثابت ہوا نا کہ سیاک اور سباک دونوں کسی اور کے متعلق ہیں اور درمیان وہ کہی ہے ایک ٹکڑا کسی اور کے متعلق ہیں آئی بات کیسے مہاں بے کا ایک قائدہ جسے قسم آ جائے مقسم بہی آ جائے تو اس کے فوراً بعد کس کا مقام ہوتا ہے جوابِ قسم کا اگر جوابِ قسم کو ملتوی کیا جائے تو یہ سیاک اور سباک کے خلاف ہے دیکھیں کہ قرآن میں اس کی کوئی مثال ہے لا اقسم بواقع نجوم یہ قسم کے اول میں جو لا نافیہ آتا ہے اس کے بارے میں حضرت علامہ جامی کا مذہب ہے اس میں ایک مذہب یہ ہے کہ لا اقسمو الا اقسمو میں نہیں قسم کاتا ہوں مگر صرف اس لئے جیسے کھاتا ہوں ایک یہ مذہب ہے اور ایک ہے یہ لا زائدہ ہے اور ایک مذہب ہے یہ لا تاقید کے لئے آتا ہے تاقید نفی کے لئے لا اقسمو بواقع نجوم نہیں ہرگی نہیں نہیں قسم کاتے مگر اس لئے کھاتے ہیں یا تاقید قسم کے لئے آتا ہے قسم کے اندر زور پیدا کرنے کے لئے یہ مذہب سب سے زیادہ قوی ہے لا اقسمو بواقع نجوم ہم میں جو ہوں پروتگار فرماتے ہیں میں ستاروں کی منزلیں آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے پاک کی بحث لا اقسمو بواقع نجوم میں ستاروں کی منزلوں کی قسم کھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اور بلا شبہ یہ جو قسم پیچھے کھائی ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے کیا یہ جوابِ قسم ہے کہ جوابِ قسم نہیں کہ جوابِ قسم کہا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ قَرِيمٌ یہ جوابِ قسم ہے پیچھے قسم ہے درمیان میں غیر کلام ہے آگے جوابِ قسم ہے سیاق و سباق سے بے دانا ہے کہ نہیں میں نے ساتھیوں کو سورہِ حج کے آخری آیات نوٹ کروائی ہوئی ہیں اس میں بھی کافی طویل حد تک پیچھے لیک کلام اور چلا رہا ہے آگے پھر وہ کلام واپس اس اصل کلام کی درمی جاتا ہے درمیان میں کلام اجنبی ہے یہ سورہ حج کا آخری مطالعہ کر کے دیکھیں تو اب یہ عذر تو نہ رہا کہ قرآن میں اس کی مثال کوئی نہیں اگر لا اقسم بواقع نجوم میں سیاق و سباق کے مخالفت ہوئی ہے اور آپ نے تسریم کیا اور کوئی بزاقہ نہیں اِنَّ الْمَلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَتًا جَعَلُوا آئِذَةِ عَالِحَا یہ بلکیس کا کلام ہے اور آگے انہی مُرْسَلَتُ الْإِلَيْهِم بِحَدِيَّتٍ میں ان کی طرف ایک حدیعہ بھیجنے والی ہوں یہ بھی بلکیس کا کلام پہلے بھی بلکیس کا کلام وَقَذَالِكَ يَفْعَلُوا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بلکیس کا کلام نہیں تو قرآن میں دو شاتیں پیش کر دی ہیں فَسِدُوا شَهِدَائِن دو گواہ پیش کر دیئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں سیاق و سواق کے خلاف کلام ہو سکتا ہے قرآن میں ثمود موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا حصہ بھی ازواجِ بتوہرات کے بارے میں ہو پچھلا حصہ بھی ازواجِ بتوہرات کے بارے میں ہو اور یہ درمیانی حصہ کسی اور کے بارے میں ہونا ممکن ہے اب اس سے تو یہ جو سارا لیا کہ اس کا تو کوئی وجود نہ رہا اب دوسرا یہ ہے کہ حدیث سے ثابت کیا جائے حدیث جو فنِ تفسیر میں تفسیر بالمحصور جس کو کہتے ہو جس کو انگریزی میں کہتے ہو ترانسویسیو ایکسی جیسیز اس کو تفسیر میں پہلا درجہ حاصل ہے تفسیر بالمعقول یعنی فنی علوم کے ذریعے سے جو تفسیر کی جاتی ہے اس کا دوسرا درجہ بنتا ہے پہلا درجہ اگر حدیث صحیح بل جائے تو پہلا درجہ اس کا ہے جو خود صاحبِ تفسیر بیان کرے کے اس کا مطلب یہ ہے تفسیر تبری اس کی سب سے زیادہ موتورد تفسیر ہے یہ سنیوں نے بھی لکھا ہے وعبیوں نے بھی لکھا ہے ابن عبدالعب علیہ جی نے بھی لکھا ہے یہ جو ابن تحمیہ ہے اس نے جو رسائل لکھا ہے اس کے اندر یہ جو رسائلِ توحید ہیں اس کے اندر یہ مجبوع ہے توحید کے اندر یہ بات موجود ہے وہ کہتا ہے پہلا درجہ علمِ تفسیر میں تبری کا ہے دوسرا جو ہے معلوم التنزیر کا ہے بعد کے لوگوں نے ابن تحمیہ کے بعد کے لوگوں نے لکھا ہے تیسے درجہ ابن کثیر کا ہے اور اس کے بعد کے لوگوں نے لکھا ہے کہ موجود انسیوتی کا ہے اب یہ ساری جو تفاصیل ہیں سولہ روایتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں سرکار نے خود فرمایا کہ انما یرید اللہ یہ نزالت فیہ میرے بارے میں ناظر ہوئی ہے وفی الحسن وفی الحسین وفی علین وفی فاطمہ پانچوں نام لیئے اپنے نام سبیت اور سولہ روایتیں اس پر موجود ہیں کیوں جناب آپ کے حدیثیں تواتر کے لیے آپ کے ہاں کیا شرط ہے چار سے تجاوز کرے تو احتمال اس کا تواتر کا پیدا ہو جاتا ہے یہ سولہ روایتیں ہیں اس کے اندر تواتر نہیں پیدا ہوا اگر تواتر لفظی نہ تشلیم کے تواتر امان بھی بھی نہیں ملاقد ہوتا یہ تو موتواترات میں سے ہیں اس کے مقابلے میں جو بیان کیا گیا وہ کس نے کیا ہے کون کرنے والا ہے روایت اس کے پاس کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ حدیث نہیں ہے وہ اکرمہ کا کون ہے اکرمہ کون ہے کہ اکرمہ بدرگ خارجی ہیں جو حضرت علی مرتعہ کو صبح شام تبرہ بھیجنے والا حروری ہے اچھا صحابہ میں سے اگر کسی کو تبرہ بھیجے آپ اس کے حدیث لینا پسند کرتے ہیں آپ کا فن تفسیر اس کی حدیث اس کی حمایت کرے گا علم المصطلح کہے گا کہ جو صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہنے والا گالیاں دینے والا ہے اس کے حدیث لے لو یہ تو آدمی نماز فرض کے ساتھ حضرت مولا مرتعہ کو تبرہ بھیجا کرتا تھا اچھا یہ بات کس نے لکھی ہے امام جلال الدین سیوتی آپ کی کتاب تدریب الرعاوی شرع تقریب النواوی یہ جگہ لکھی ہے یہ جگہ لکھی ہے جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ جو مسلم اور بخاری ہے وہ شیعہ کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے رافضیوں کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے خارجیوں کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے اس جگہ انہوں نے خارجیوں کی رافضیوں کی مرتضلوں کی ان کے سب کی لسٹ دی ہے اس میں اس کا نام لیا ہے کہ یہ اکرمہ خارجی ہے اور خارجی بھی عروری ہے یہ خارجیوں کی کئی بھرادی ہے اب مسلمان اہمے کسے کس نے لکھا جی علامہ بدر الدین اینی نے لکھا ہے امدترکاری شرع بخاری کس نے لکھا جی فتلباری شرع بخاری نے لکھا ہے کس نے لکھا جی ارشاد الساری شرع بخاری نے لکھا ہے کس نے لکھا جی کرمانی شرابخانی نے لکھا ہے اچھا طبقات کی کتاب مشہور شہزات عزا اس کے اندر لکھا یہ اکرمہ جو تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا غلام تھا تاکہ بڑی مزے نہیں گیا لے جتنے کوئی پیڑے بوتھیوں بھی نہ نہیں پیڑی ہیں یہ ابشیسہ اس کی وسمانی لانی لور سی اہمی کالا سب اور جناب عبداللہ ابن عباس کے سابزادے اس کو ٹائلٹ کے پاس باندھا ہوا تھا کس نے لکھا ہے شہدرانت الزاب نے ابن عماد حملی نے آٹھ جلدوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں آپ کو بتا میں جذباتی بات کرنے کا آدھی نہیں ہوں جو بات میری تحقیق میں نہیں آئی میں کبھی نہیں کرتا اس کے اندر یہ لکھا وہ موجود ہے ٹائلٹ میں جاتے ہوئے اس کو جوتے مارتے تھے واپس آتے ہوئے بجے کیا چاہتے ہیں ان کا یہ امارے باپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتا ہے جس جگہ پلا ہے جس جگہ جوان ہوا ہے جس جگہ پڑا ہے گھر والے اس کو جوتے مارتے ہیں اور جھوٹا ہونے کی بنیاد پر تو جس کو گھر والے جھوٹا ہونے کی بنیاد پر ٹائلٹ کے پاس باندھ کے جوتے مارے ہیں وہ اہلِ بیعت کے فاصلے کے بارے میں اس کا قول قول فیصل ہوگا افسوس کے قبل بات ہے کہ نہیں اس کا قول کیا ہے اس نے حدیث بیان کی ہے یہ کہا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا اس کا یہ قول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ازواجِ بطاہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے بزاروں میں اعلان کرتا تھا یار ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کموبیش شعبہ موجود ہیں ان میں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ حضور کے ازواجِ بطاہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے حدیثیں نے لیئے ہیں یہ پوائنٹ نپاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ تابعی ہے اور ہے حبشی ہے غلام ہے اور ٹائلٹ کے پاس بندہ ہوا ہے آتے جاتے ہیں یوتوں کی برسات سے سے نواز آ جاتا ہے اب بتائیے شعبہ میں سے کوئی نہ کہے آلِ بیعت میں سے کوئی نہ کہے اس کا ایک قول جو ہے وہ سولہ روایتیں جو مرفوع ہیں اور مستمت سے آبا سے ہیں سرکار خود کہتے ہیں یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے حسن حسین کے بر تو سولہ روایتوں کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے جانا یہ آلِ حق کی جستجی ہوئے اچھا اب اس کے بعد ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ خاجہ گرویر حمدرہ قریب کی آدمی ہے انہیں تصفیہ بین سنی وشیہ آپ مطارق کریں انہیں کہا کہ یہ آلِ قساء ہونا آلِ تطعیر ہونا یہ انشارتن پاک کی خصوصیت ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں بعد میں خیانت کرنے والوں نے اپنی امانداری کو خیانت کے لیے خوب استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حضرتِ خاجہ گرویر بی نے اس معاملے میں انشارتن پاک کو بھی شریک کیا ہے یعنی بدھیانتی کی انتہا کر دی وہ آپ کی تصفیہ موجود ہے نا آپ نے فرمایا کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہیں اس پر وہ قائدہ جو میرے ایک ورتوہ ایک کانفرنس میں بھیان کرتے ہیں بینکل لفظ بلفظوں میں آپ نے لکھا اس میں بلاغت کا قائدہ جس میں کہ بتایا ہے کہ اس میں اشارہ کے ساتھ مستند علیہ ہو تو پھر جو مستند ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی خصوصیت ہوتی ہے تو یہاں اور ایک میں تاہی خاصتی ایک میں تاہی حامتی والا کریم یہ میری خاص آل بیعت ہیں خصوصیت خاص ہوتا ہے شاید ما یجد فی ولا یجد فی گئے رہی خاصتا اس کو کہتے ہیں اس میں تو پایا جائے دوسروں میں نہ پایا جائے یعنی آل بیعت میری باقی بھی ہے لیکن جن کے انہوں نے تطہیر پائی جاتی ہے وہ ان کا خاصہ اس کے سوا تطہیر میں کوئی دوسرا چلی ہے ہاں ان کی خصوصیت تو حضر کے اس دور میں کافی لوگوں نے بدھیانتی کی ہے وہ آیت مبالا میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ اس میں ثابت کیا جائے کہ یہی پانچ شخصیت نہیں تھی سرکار سمیت حضر حسین خاتون جنت المورہ مرتضی بلکہ باقی شعب اکرام کے جو اولاد ہیں ان کے بیوی بچے ہیں ان کو بھی تیار کیا تھا لیکن مبالا ہوا ہی نہیں یعنی بیمانی بھی کیسی پرحالی بیمانی کا اڑنے اڑنے خدا کا خوف کرو یارو اس پر میں نے کافی سہر حاصل گفتگو کی ہوئی ہے اب اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا لیکن بہرحال وہ جو گفتگو ہے آپ لے کر کے ٹیپ اس کے مطالعہ کریں میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کوئی بھی کسی دوسرے کو دعوت بھی نہیں دی اور قرآن مجید کے آیت کے لیے سے دعوت دی بھی نہیں جا سکتی تھی وہ ابنا سے کلام شروع ہوتا ہے تو جن پر بنووت صادق آئی ہے آتی ہے ان سے کلام شروع ہوگا ان میں سے کسی پر بنووت صادق نہیں آتی اس پر میں نے شوایط پیش کی ہیں اور وہاں تراخل سے پیش کی ہیں اگر اس پر کوئی خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے اگر کوئی پیش آ پڑ گیا آپ کو تمہاراں سے دکھائیں گے دیکھیں گے کہ وہ آدمی کی دیر تک جال سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے اس وقت تک تمہارا بول والا ہے یہ آپ کے سامنے بات تھی نا کہ جناب یہ اہدر قرار کا نعرہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے یہ نعرہ مت مارو اب خود انہوں نے لکھا کہ نعرہ اہدری سے کون روک سکتا ہے وہ پچاس برس تو تم روک سکتے ہو پچاس برس تک نعرہ اہدری سے روکتا رہے وہ جو ہمارا رسالت شب ہے نعرہ اہدری اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا نعرہ اہدری سے کون روک سکتا ہے صرف یہ کہ وہ نعرہ رسالت کے فورم بعد لگاتے تھے ہمارا یہ اعتراض تھا کہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا ارادہ کرتے اس لئے ہم اس سے روکتے تھے وہ پہلے تو اس کے بعد علی مرطا کو نعرہ کوئی لگایا تو کہتے ہیں وہ چمہ بچ نہیں آگئے انہاں چمہ بچ نہیں آگئے پھر کیوں انہوں نے نعرہ مارنے ہو اب کس طرح کہنے لگے ہو اللطف کی بات یہ کہ کچھ ساتھی جو ان کے حامی تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہم غلطی کھا گئے ہیں اور بہت برا انجام ہمیں بھکتنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اکچار یار نہ رہتے ہیں کیونکہ یہ بدتِ حسنہ ہے یہ نہ رہتے ہیں کہ تو بدت ہے کہاں حسنہ ہے کہاں نہیں ہے ہم بھی اس سے روکیں گے نہیں ہم اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے ہم کہتے ہیں سب یار کہو اور وہ انقریب پیچھا پڑے گا تو دنیا دیکھے گی کہ اکپر کون ہے اچھا جس وقت تم اس کو روکتے تھے ہم کہتے تھے یہ نعرہ مارو تم کہتے تھے یہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے اب تم کس طرح کہنے لگے ہو ہم نے ثابت کر دیا کہ بدر میں یہ نعرہ لگا ہے اخت میں یہ نعرہ لگا ہے خیبر میں یہ نعرہ لگا ہے اقذاب میں سرکار خود مارا ہے تو اب یہ سنت ہوا تو سنت کو چھوڑ کے پیدہ دخواہ حضنہ ہی سہی لیکن سنت کے مقابل پر دوسر کی حضرت کچھ نہ رہے گی اب وہ کہتے ہیں نعرہ اہدری سے کون روک سکتا ہے میرا خیال مجلس قتم کرتے ہیں اب اس کی تیاری پکڑو کے ملا شیف قریب آ رہا ہے اور ایک اچھی بات کہی ہے اپنے مرید مشتاق حسین صاحب نے انہوں نے پہلے بھی کہتے ہیں جتوال عمر رائی آشک کل کوکاو زمین دے ریتو وانگن گان دے آشک کل کوکاو زمین دے ریتو وانگن گان دے تولے وانگن اول نہ کر دے پالا رکھن کان دے تو اب سلام پڑھنا چاہیے سلام کے مختصر تین چار اشار ایک میرا ہی رحمت پہتا وانہ ہی ایک میرا ہی رحمت پہدا وانہ ہی شاہ کی ساری امت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بغمے ہدایت پہلا یا الہی یا الہی صدقے پڑھئے آہلِ رسول یہ سلام آجزہ نہ ہو قبول موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی